موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میرے نمہ باسلوی ہے کچھ چھوٹیوں کے بعد آج میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حمد کرو پروگرام لے کے بہت سارے فیڈبیک ملے دوستوں کے اور اچھے فیڈبیک ملے اور میں شکر گزار ہوں ان کا جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں دینا چاہتا ہوں آپ کو بہت بہت مبارک میری طرف سے حمد کرو کی ٹیم کی طرف سے عمر صاحب جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں اس پروگرام کو آپ تک پہچانے کے لیے ان کی طرف سے بہت بہت آپ کو رمضان مبارک ہر ہفتے کی طرح میں آپ کو کسی نہ کسی سے ملواتا ہوں اس ہفتے ایک بہت ہی میرے عزیز دوست بھائی سمجھ لیں ان کو میں نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں اور ان سے ہم بڑی اچھے اچھی باتیں کریں گے خاص طور پر رمضان کے حفالے سے میں ان کا صرف تارف جو یہ کرواتا چلوں ایج ایکس سے ان کا تعلق ہے یہاں سے میرا بھی تعلق ہے مسجد کبہ ایج ایکس میں ایک بہت بڑی مسجد ہے اس کی یہ فاؤنڈر ہیں اور ہم مسجد کبہ کی ہسٹری میں ڈیٹیل میں کیوں کیسے وجود میں آئی ان سے ہم بات کریں گے تو ہم ان کو خوشاب نیت کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں نام ہے ان کا محمد سعید وقع صاحب مہت مشہور شخصیت ایج ایکس میں تو ان سے ہم بات کریں گے اور پھر ان مزید جانیں گے اس مسجد کے بارے میں اور ان کے بارے میں السلام علیکم وقع صاحب وعلیکم السلام عباس بھائی جزاکاللہ خیرن آپ نے آج پریٹ فارم دیا موقع دیا بات کرنے کا اور السلام علیکم جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب حضات کو جو ہے رمضان کی مبارک بات ہو اور بہت بہت شریعہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دینایا میں آپ اندازہ نہیں کریں گے کہ میں کتنا خوش ہوں کہ آپ جیسے لوگ اس پروگرام میں یعنی مجھے آئے ہیں اور اس کو عزت پکش رہے ہیں جب رمضان ہمیں آیا بھی نہیں تھا دوسرے ترسر پروگرام میں میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو اپروچ کروں گا مگر کچھ سوچ کے میں دہر گیا کہ رمضان میں اتنی مسروفیار آپ کی جب میں دیکھتا ہوں میں نے کہا یہ پوسیبل نہیں ہے مگر پھر بھی میں نے ٹرائی کی میں نے کہا دیکھے کوشش کرتے ہیں آگے سے نہ ہی بول دیں گے مگر انہوں نے نہ نہیں بولا اور اپنا اتنا آج ان کی میٹنگ تھی ڈاؤن ٹاؤن میں وہ ختم کرتے ہی یہ فوراں میرے سٹوڈیو میں آگئے یہ ان کی بڑی ذرا نوازی ہے کہ وہ تشریف لائے تو میں ان سے بات کرنا چاہوں گا مسجد کبہ کے بارے میں کیونکہ ان کی یہی فاؤنڈر ہیں ان کی بہت خدمات ہیں کہ آپ ذرا اپنی زبانی متائیں مقاس صاحب مسجد کبہ کا خیال کیسے آیا اور اس کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں مثال میں عباس بھائی جب کوئی بھی فیملی اس ملک میں آتی ہے تو بہت سے فیملیز کے نہ تو کوئی دوست ہوتے ہیں نہ کوئی فیملی ممبرز ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں دوست بھی ہوتے ہیں تو ہماری ہمارے کیس میں دونوں غیب تھے نہیں تھے نہیں تھے تو جب یہاں پہ آئے تو یقیناً مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ جا کے لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں اور تعلقات پیدا کر سکتے ہیں اور جو آپ کے شہر کے معاملات ہیں اور جو حالات ہیں وہاں کا بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں تو مسجد ایک ایسی سنٹرل لوکیشن ہوتی ہے کہ جہاں پہ آدمی جا کے اچھے خاصی چیزیں حاصل کر سکتا اور پھر وہاں سے آدمی شروعات کر سکتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے چیزوں کو پلان کرنا ہے جی تو پہلے ہی دن سے یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں لے کر آئے ہیں تو یقیناً ایک مقصد ہے اور وہی مقصد تھا کہ اس ملک میں آ کر دین کی خدمت کیونکہ جہاں تکیرہ پیسے کمانے کا سوال اور جو ایک quality of life کی بات کرتے ہیں وہ تو سعودیر میں کام کر رہا تھا میں وہاں پہ ما شاء اللہ الحمدللہ وہ تھی یہاں پہ جب آئے تو گول دوسرا ہو گیا کہ کسی طریقے سے اسلام کی خدمت کی جائے اور کمیٹی کی خدمت کی جائے تو جو پکرنگ اسلامیک سنٹر ہے مسجد عثمان وہاں پہ اچھا خاصی ہم نے کام کیا پھر اس کے بعد جب مسجد عثمان پوری ہو گئی تو ایک ضرورت تھی کہ ایجیکس میں بھی ایک مسجد قائم کی جائے کیونکہ پاپلیشن بڑھ رہی تھی اور وہ مسجد عثمان کے لیے آسان نہیں تھا کتنا لوگوں کا لوڈ لے سکے فیوچر میں تو ہم نے جو ہے بیسمنٹ سے اس پروجیٹ کو شروع کیا اور پانچ سال تک کی جو ہے ہم نے مختلف گھروں کی بیسمنٹ میں نمازیں پڑھیں پھر اس کے بعد ہم وہاں سے باہر نکل کر ایک پلازا میں پلازا میں ہم نے ایک یونٹ لیا پھر ایک نیکس ڈور یونٹ جو ہے اس کو بلیا اور ہر وقت خیال یہ ہی تھا کہ پاپلیشن جو ہے بڑھ رہی ہے اور ہمیں جو ہے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے شارٹ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ زیادہ دنوں تک کی سسٹیننی کا سکتا تو اس وجہ سے پھر ہم نے جو ہے بڑی جگہ لی وان فائف زور وان ہاروڈ امرینو پہ اور وہاں پہ الحمدللہ جو ہے مذہب قائم کی اور ایک ویئر ہاؤس تو اس کو ہم نے کنورڈ کیا ہے جو تین اکر زمین پہ ہے اور الحمدللہ پچھلے چار پانچ سالوں میں وہاں پہ کافی جو ہیں کام ہوئے کافی لوگ ملے کاروان بڑھتا گیا اور علماء کرام آتے گئے ان سے ہمیں بڑھ پوری کمری نے بڑا فائزیات کیا بڑا حاصل کیا میں جیسے آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کاریب آٹھ نو سال پہلے جب وہ چھوٹی جگہ ایک گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا میرا خلال دو تین بیڈروم کا گھر تھا وہ تو وہاں ہم نماز پڑھا کرتے تھے تو اب سردی میں تو ممکن نہیں ہے مگر ہم کوشش کرتے تھے جتنے اس کے اندر آ سکے نا یا آپ دیکھیں دروازے کو کس طرح یعنی یہاں تک چپلیں پڑھیں گی نا وہاں تک لوگ ہوتے تھے وہاں تو انہوں نے میری ان سے بات چیت اس وقت سے پہلے کی ہے انہوں نے کہا کہ خواہش ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ جگہ اللہ کا گھر بن جائے یہ الفاظ مجھے یاد ہے ان کے اور یہی ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اتنی ساری جگہ اللہ میانے وہ عطا فرمائی جس میں میں سمجھتا ہوں دو تین فوٹبال گراؤنڈ کی جگہ ہے جتنی بڑی پارکنگ لوٹ ہے اور دو جمعے ہوتے ہیں وہاں پہ جی اصل میں ابباز بھائی کسی بھی پروجیکٹ میں اخلاص مین ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کی سیکسز میں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں دلوں کا حال جانتے ہیں جی جی تو ترڑپ یہی تھی کہ ایک مسجد بن جائے اور دوسرا یہ کہ جب مسجد بنے گی تو یقیناً ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ آئیں گے ہم انٹیگریٹ ہوں گے جو اور دوسری کمیونٹیز ہیں ہم کچھ کر سکیں گے ایک جو ہمارا مسلم پاسٹ ہے جس پہ ہمیں بڑا فقر ہم سب کو فقر ہے تو وہی چیز اسی چیز کو ہم نے دوبارہ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ ہم اس کو کر رہے ہیں اور یہی ہم یہاں پہ رکیں گے نہیں آگے بھی بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اس سے اور بھی آگے ہم جائیں گے اور ہماری جو آگے فیوچر جنریشن ہے وہ انشاءاللہ ہم سے زیادہ اچھا کرے گی جی انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس نہ تو ریسورسز تھے نہ ہی من پاور تھی لیکن انشاءاللہ یہ پرالیم جو ہے آگے جا کے ہماری فیوچر جنریشن کو نہیں ہوگی نیکھے جی جب آپ ایسا کام کرتے ہیں فاللہم یہ تو برگست ڈالتا ہے یعنی میں مجھے ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے کیونکہ جن حالات میں ہم لوگ تھے ان حالات کو دیکھ کے تو اندازہ نہیں ہوتا وہ آپ کی اخلاق کی بات ہے کہ یہ میری اپنی فیلنگ ہے جب جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں اور نروازے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ وہاں ڈونیشن کا بیک پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ میں آپ سے جیلس ہوتا ہوں کہ میں کیوں نہیں ہوئی یعنی آپ نیکیوں پہ نیکیاں کباتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور لوگوں کو سوالتے فرام کرتے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہزاروں لوگ وہاں جبعہ ہو گئے جہاں دو جمعہ ہو رہے ہیں عید کے دن تو سوال ہی نہیں یعنی اتنا اب یعنی یہ ساری اللہ کی مہربانی ہے مگر اس میں کعوش ہیں مقاس بھائی نے جو محنت میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا مسجد کوبہ کی ان کے اینڈمن آفس کی بھی تصویریں دکھاؤں گا کہ کیا نماز پڑھنے کے علاوہ وہاں پہ کتنے کام لائن اپ ہیں اور کتنے کام ہو رہے ہیں صحیح کہہ رہا مقاس بھائی جی صحیح کہہ رہا ہم پاس بھائی اصل میں پانچ وقت کی جو نماز ہے وہ تو پارٹ آف دین ہے اس کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا وہ تو یقینہ نیک حصہ ہے اس کے علاوہ بھی اللہ نے جو ہے اور بھی چیزیں سر پہ رکھی ہیں ہمارے اور بھی ریسپانسلیٹیز ہیں جو سب سے بڑی ریسپانسلیٹی ہے جو دوسروں کا خیال لگنا دوسروں کو لیے آپ کیا کر سکتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو تو ہمارے وہاں جو ہے الحمدللہ جو ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے پاس جو حضرات آتے ہیں تو جو یہ ہوملس لوگ ہیں ان کے لئے ہم کافی کچھ کر رہے ہیں ہم آشوہ جاتے ہیں ہر سنڈے کو وہاں پہ جو ہوملس لوگ ہیں ان کو کھانا دیتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں دیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے جو دوسرا ہمارا انٹریکشن ہے وہ ہے گورنمنٹ لیول پہ لوکل یا ہو یا فریڈرل لیول پہ ہو تو اس میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے اس میں بھی ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم یہاں پہ اگزیسٹ کرتے ہیں کیونکہ پہلے تو اتنی پاپلیشن نہیں تھی مسلمانوں کے اجیکس میں تو ان بیچاروں کو بھی کچھ نہیں بتا تھا کہ یہاں پہ مسلمان کا مذہب کیا کلچر کیا ہے کس طریقے سے رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں کس طریقے سے بیہیف کرتے ہیں تو ویویل لائک ایلینس ٹو دیم اور الحمدللہ وہ پرسپشن ختم ہوا کیونکہ ہمارا جو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو اس وقت جو اجیکس کے اندر جتنے بھی لیڈرل لیڈرز ہیں فرنڈرل لیول پہ ہو یا لوکل لیول پہ ہو یا پروونشل لیول پہ ہو سب کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے اور سب کا جو ہے مسجد میں آنا جانا ہے ہم اسی سے شروع کریں گے سر مسجد آپ کی بات دوسروں کا خیر رکھنا اسی پہ میں کچھ اور چاہوں گا آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں سید محمد وقاس جو کہ مسجد کھبا کے فاؤنڈر ہیں ایجیکس میں ان سے گفتو جاری ہے چھوٹے سے بریک کے بعد ہم نبارہ واپس آتے ہیں خوش آمنیت ناظرین آپ کا حمد کرو پروگرام میں سواگت ہے میرے ساتھ محمد سید وقاس صاحب جڑے ہوئے ہیں ان سے بڑی اچھی گفتو جاری ہے جیسے میں نے بتایا یہ فاؤنڈر ہیں مسجد کھبا ایجیکس کے تو یہ بات کر رہے تھے پولیٹیکل انفلنس کی کہ ہماری کمیونٹی کا کیا پولیٹیکل انفلنس ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایکزیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بارے میں ذرا تھوڑا الیبوریٹ کیجئے گا کہ پولیٹیکل انفلنس ہمارا کہاں تک ہے اور کیا مطلب ہے اس کا سن میں اباز بھائی جب آپ پولیٹیکل انفلنس کی بات کرتے ہیں تو اس سے اس کا مطلب کیا مقصد کیا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ گرانٹیڈ نہیں ہوتی ہے you have to earn yes تو اس ملک میں جب ہم آئے تو ہماری یہاں پہ جو پریزنس تھی وہ نل کے برابر تھی اور ہماری آئیڈنٹیٹی بھی نل کے ہی برابر تھی لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے بہت کام کی ہے اور اس وقت ہماری ایک اپنی آئیڈنٹیٹی بن چکی ہے جیسے اور دوسری قوموں کی ہے تو پولیٹیکل انفلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اور جو بھی چیز یہاں پہ اس ملک میں ہوتی ہے وہ ایک under the banner of ایک legal system ایک law law کو فالو کرتے ہیں اور policies procedures اسی کے حساب سے جو ہے بنائی جاتی ہیں سوری میں آپ کی بات کرتا ہوں میں ذرا تھوڑا clear یہ کر دوں پولیٹیکل انفلنس کو کوئی لوگ غلط نہ سمجھ جائیں یہ ہمارا انفلنس ہے پولیٹیکس پہ یہ ان کا انفلنس ہمارے پہ نہیں ہے تو اس کو پلیٹیکل انفلنس سے کیا ہوتا ہے بلکل صحیح کہا رہا ہے باز بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کہیں بھی رہتے تو آپ کی اپنی کچھ ریلیجیس اور کلچر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور پولیٹیکل انفلنس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو policies اور procedures بن رہی ہیں اس میں آپ کا کتنا حصہ ہے کہ ایسی تو policies اور procedures نہیں بن گیا جو آپ کی ریلیجیس ویلیوز کے خلاف جاتی ہوں یا کلچرل ویلیوز کے خلاف جاتی ہوں لیکن ہمارا دین ایک ایسا ہے جو کی ہر کلچر کو بلینڈ کر لیتا ہے لیکن کچھ ریلیجیس ویلیوز ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں کر سکتے ہیں تو پلیٹیکل انفلنس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو دے یو لیسن آدھرز اور آدھرز لیسن آدھرز لیسن آدھرز تو اس بکمز اے ٹیم ورک یہ ضروری نہیں ہے کہ یو گیٹ اپوزیشن وہاں پہ جو پولیسیز ہیں وہاں پہ جو پروسیجرز ہیں وہاں پہ جو اور ریکوارمنٹ ہیں شہر کی پروونس کی اور جو ریکوارمنٹس ہیں جو ضروریات ہیں کہ آپ کس طرقے سے اس کا ایک حصہ بن کے ان کی مدد کر سکیں تو ہوتا ہے کیا ہے ہم تو ماشاءاللہ سے اس سسٹم کو یوز کر رہے ہیں ہلتھ سسٹم ایڈوکیشن سسٹم ہے لیکن ہم انٹرن کیا دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں ہم سوچتے ہی ہیں کہ ہمیں جو ہے کوئی آکے پلیٹ میں دے گا کی صاحب یہ آپ کے لیے یہ سرف کیا ہے میں نے لیکن ایڈ دے سیم ٹائم ہمیں بھی کچھ کرنا ہے میں جو ہے اگر ہمارے پاس ٹائم ہے جو ہماری سینئرز ہیں کم سے کم جا کے ہاںسپرل میں والنٹیر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو والنٹیر سرویسز ہیں یہ بہت بڑا رول ہے یہاں پہ اسی وجہ سے ہائے سکول ڈپلومہ کے لیے بھی آپ کو فورٹی آورز والنٹیر سرویسز کرنے ہوتے ہیں جو کی ہمارے ملکوں میں اس کا کوئی کانسپ نہیں ہے تو ہمارے جتنے بھی دوست احباب جتنے بھی ہمارے کمیونٹی میمبرز ہیں ان سب کو ایک تھوڑا سب مک نکالنا پڑے گا ہر آدمی بیزی ہے کسی کے پاس بھی ٹائم ہی ہے کسی کے پاس فائملی ایشیوز ہیں کسی کے پاس جوب ایشیوز ہیں سے باہر نکلنا ہے آپ کو ٹائم دینا ہے تو اب یہ آپ کے پر ریپرنٹ کرتا ہے کہ آپ کس چیز میں ٹائم دینا چاہتے ہیں ایک بات بتاؤں سب میں آپ جو میرے ساتھ ہوئی مجھے لوگوں کا نہیں معلوم میں ہمیشہ اپنی بات کرتا ہوں جن تجربات سے میں گزرا ہوں پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں بیمار تھا مدینہ میں مجھے ہار اٹیک آیا تھا اور جب میں واپس آیا آپ سے ملاقات میں نہیں ہوئی تھی اور مجھے کسی نے بتایا کہ تمہارے لیے دعا کروائی گئی مسجد میں کہ تم صحت یاب ہو جاؤ مجھے پڑا ہی اس میں سمجھ لیں کہ عجیب دل کو بات جا کے لگی کہ کوئی کسی کو یاد کر سکتا ہے تو that was a big thank to you اور دوسرا میں یہ سوچتا ہوں جب میں آتا ہوں مسجد میں جب سپیشلی جمعہ میں کہ ہم ڈونیشن کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کے پاس گھر بھی ہیں ہم لوگ گاڑیاں بھی ہیں ہم لوگ اتنا اتنا پراپٹی ٹیکس بھی دے رہے ہیں اتنی کاموں میں انوالو ہیں تو ہم کو اس کو بھی اسی طرح مرانا چاہیے منت لیں نہ کہ آپ جب آپ جائیں اور آپ اس کو اس میں ڈونیشن کریں کیوں نہیں آپ اس کو ایک حصہ بنا لیتے ہیں یہ بھی آپ کا ایک بل ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ایک بل ہے کیونکہ آپ وہاں جاتے ہیں وہ فسیلیٹیز استعمال کرتے ہیں تو اس کا خرچہ تو آتا ہے ٹھیک ہے نا میں جب اتنے لوگ دیکھتا ہوا بیٹھے میں نے کہا اگر ان میں سے کوئی سو سوڑھ اولار بھی دینا تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹارگٹ جو بڑی چلدی اچھی ہو جائے تو اچھا میں آپ کو جب اپنی ایک بات پتانے لگا ہوں یعنی یہ تو آپ کا شکریہ میں نے ادا کیا میں ایک دن بیٹھا تھا مسجد میں جب مسجد وہ پلاچہ میں تھی اور میں لکھوں میں آپ خدا کو حاضر نہ دن جان کے کہہ رہا ہوں یہ واقعہ میں بیٹھا تھا ہم یہ آپریشن کے میرے زخم تازہ تھے اور میں کسی سوچ میں تھا تو آپ سے ملاقات میری ہوئی اور وہ جو آتا ہے نا منتھلی یونیشن کے لیے وہ میرے سامنے آیا اور حالات اتنے بھرے کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ خرچہ گھر کا کیسے چلے گا میں نے ٹوانٹی فائیو ڈالر منتھلی میں نے لکھ کے دے دیا آپ اندازہ نہیں کریں گے اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا ہزار گناہ پچیس ہزار کا میری چیک ملا میری کمپنی سے اور میرے دوت کا میں سے فسے میں تھے جو کہ پھڑک کر کے ہو تو میں اس دن حیران رہ گیا کہ پچیس دیئے تھے پچیس ہزار ملے ہیں اور اس بات کو شاید میں ماننا تو میرا فرض ہے میں مسلمان ہوں مگر صحیح طرح گریپس نہیں کر سکتا تھا جب تک یہ میرے سے نہیں ہوا نا تو میں نے کہا یار یہ ایک خدا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ سنتا ہے ہر بات کو تو یہ میرے ساتھ ایک ایکسپیرنس ہوا اور یہ شیئر میں نے اس لیے کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ کا ایک ڈالر بھی دیا ہوا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو کتنے کتنے ڈالر دے سکتا ہے یا ڈالر ہی نہیں یعنی انگر آپ میں تو سمجھتا ہوں کسی کے لیے کو دعا بھی کر دینا تو وہ دعا میں بڑا اثر ہے دیکھیں اب آباز بھائی اللہ کے جو خزانے ان میں کمی تو نہیں ہے نا نہیں تو جب آپ ایک اچھے دل سے کسی اللہ کے گھر کو پیسہ دے رہے اللہ کو زوت نہیں آپ کے پیسے دے رہے ہیں صحیح ہے اللہ کو اپنا گھر چلانا ہے چلائے گا نہیں چلانا ہے نہیں چلے گا کچھ بھی کل لے آپ چاہے ملین ڈالرز لیا ٹین ملین ڈالرز لیا نہیں ہو پائے گا نہیں ہوں اور جب چلنا ہے تو پچیس سنڈ سے بھی چل جائے گا اور ایک ڈالر سے بھی چل جائے گا تو ہوتا ہے کیا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی رحیم و کریم ہو اتنی عظیم و شان ہے کہ جب آپ کسی مسجد کو پیسے دیتے ہیں کسی بھی پروجیٹ کو پیسے دیتے ہیں اس کا ڈیٹرن جو ہے وہ تو آپ نے فیل کیا میں نے کیا لیکن ایک جو سب سے بڑی ٹرک ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں کہ اب باز بھائی مجھے آپ سے مدد چاہیے اور میرا بیہیور کچھ اس طرقے کا ہو کہ میں یہ آپ کو امپریشن دے دوں کہ یار یہ جو میرے پاس آیا مدد کے لیے اس کو جو ہے پتہ ہے کہ میں مدد کچھ نہیں کروں گا یا میں کچھ نہیں کر سکتا تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یار یہ آدمی اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے اس کا دلی نہیں مائل ہے میری طرف لیکن ایک آدمی اچھے سچے دل سے آتا ہے آپ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ میرے پاس آیا ہے اس کو واقعی میں ضرورت ہے اس کو دینا چاہیے اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے آج اسی یہ تقویہ ہے کہ آپ اگر کچھ کر رہے ہیں تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے خزانے میں سے یہاں بھی ملے گا اور آخر میں ملے گا تو جو بھی شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ غریبوں کو دے چاہے وہ کسی کام میں دے اس کا بدل اس دنیا میں ملتا ہے اور آخر میں ملتا ہے صرف یہ فرق ہے کہ آپ کا اعتقاد آپ کا فیت کتنا ہے کہ وہ چیز ہوگی کچھ لوگوں کا بلکل کہ یہ تو بلکل بیکار کی باتیں ہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن سچائے میں یہ ہے کہ ہوتا ہے اور دوسرے ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا جتنی بھی مسجد کے پروجیکٹس ہوتے ہیں نہ تو ان میں مین پاور ہوتی ہے نہ ریسورسز ہوتے ہیں ہر آدمی کام کر رہا ہوتا ہم لوگ سب پروفیشنل ہمارے آفیسز بھی ہیں جوب بھی ہیں گھر بھی ہیں جتنا پروجیکٹ منیجمنٹ پوائنٹ آفیس جتنا مسجد مینجمنٹ اور جتنا فائننشل مینجمنٹ پوائنٹ آفیسز مسجد مینجمنٹ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی یہ جو پروجیکٹ ہے مسجد کا اوپر جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی مدد ہو جاتا ہے اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں اللہ پریشانیوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سب سمجھ رہے ہوتے ہیں امتحان ہوتا ہے ہر پروجیکٹ میں امتحان ہوتا ہے ہر آدمی کا امتحان ہوتا ہے لیکن ان دا انڈ فل میٹا ہوتا ہے اس کے ریزرٹ زبلدست ہوتے ہیں میں یعنی جذباتی ہو جاتا ہوتا ہوتا تھوڑا پتہ نہیں کیوں میں یہی جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ایج ایکس والے یا کہیں بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یار اس رمضان میں اتنا دو کہ کسی رمضان میں نہ دیا ہوں یا کیونکہ پھر آپ کو اس رمضان میں میں سمجھتا ہوں یا میں آپ کو دیا دیتا ہوں کہ اس رمضان میں اتنی عبادت کرنے کا موقع ملے جیسے پچھلے کسی رمضان مل نہیں ملے لیکن ابباز بھائی گارنٹی کیا ہے کہ ہمیں دوسرا رمضان ملنا ہے نہیں میں گارنٹی تو کوئی نہیں میں پیچھے بھالی رمضان کی جو گزر گئے ہیں وہ تو ایک لبے کا بھی معلوم نہیں ہے یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک سانس جو ہے یہ سانس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا اور اس مرس سے میں گزرا ہوں آپ کا ہاتھ کٹ جائے آپ کا ٹانگ کٹ جائے سانس رک جائے نا تو پھر آپ اور یہ تقریف میں نے صحیح ہے سانس کی اور ابھی بھی یہ تقریف ہے مگر میں آپ کا سمٹ والے میں کبھی ناؤمید نہیں ہوا نہیں میری حالت یہ تھی کہ میں گاڑی کے شیشے بند کر کے نا میں چیخے مارتنا تھا کہ میری آواز کھل جائے اور ڈاکٹر مجھے کہتا تھا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے مگر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میں اس کابل ہو گیا کہ میں اس ٹیج پہ آ گیا کہ میں بول سکتا ہوں ورنہ میں بولتا تھا کہ میرے کانوں میں میری خود کی آواز یا تھی تھی مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں کسی کو کوئی میسیج دے پا رہا ہوں تو کرم ہے اس کا اس کی ذات کا کہ اس پہ اپنے یقین ہے اور یقین کرے تو پھر ہر کام اللہ کو آپ سے یہ کام کرانا بھی تھا یقین اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں وہ جو ہے مطلب بہتی اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا نہیں جی خدمت کوئی نہیں یہ اپنے دل کا اللہ کے جو ہے وہی سلا دیتا ہے وہی شاید ہماری کوئی ایک ایک نیکی کام آ جائے اس وقت جب ہمیں انتہائی ضرورت ہوگی جب ہم ایک دوسرے سے نیکی ادھار یا مانگنے کی کوشش کرے گا کوئی نہیں دے گا تو ہم کیوں نہ اس دنیا میں کچھ کر کے ایسا جائیں جو کہ ہمیں اوپر جا کے دارو علوم کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے نیکس ڈور پرپرٹی ہم نے لی ہے 2.1 ملین ڈالر کی اور دارو علوم کا پروجیکٹ اس وقت شروع کیا کہ وہاں جو پورے کناڈا کے ہمارے بچے جاتے ہیں علم بنے ڈیفرن کنٹریز میں جاتے ہیں سوہت افریقہ جو ہے وہ فیورٹ ڈیسنیشن ہے وہاں پہ ویزے کی کافی پرابلم ہو رہی ہے اور پیرنٹس کا کہنا یہ کہ اگر ہمارے بچے جی ٹی اے کے کلوز رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے تو ایک ہائی انڈ فیسلیٹی انشاءاللہ ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اور جہاں پہ ریزیڈنسی بھی ہوگی جہاں پہ اکیڈیمک کورسز بھی ہوں گے عالم کے ساتھ ساتھ کیونکہ دیکھیں عالم بننا اور پھر اس کے پاس اگر اکڈیمک کولیفیکیشن ہے تو پھر بہت ہی زبردست یہ ایک کومبینیشن بنتا ہے یہ ویب سائٹ پہ ہے اپنی انفرمیشن ابھی جو دار علوم کی جو پرپریشن ہم لوگ کر رہے ہیں اس کی ویب سائٹ بھی ہوگی کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا پروجیکٹ ہے اور اس کو انشاءاللہ اجیکس جو ہے وہ اس چیز کے لیے مشہور ہوگا کیونکہ بیک بون تو وہی ہیں اور میرے کرامی اس کو رن کریں گے اور ہم تو محنت کرنے والے ہیں میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ہماری گفتگو کر جائے مگر کیا کریں منک جو ہے نا وہ پڑی ظالم چیز ہے تو مجھے اشارہ مل گیا ہے کہ اب اس کو ہم ختم کریں تو ختم کرنے سے پہلے آپ میسیج جو دینا چاہیں گے فائنل وہ آپ عمام کو میسیج دے دیں سننے والوں کو اور پھر انشاءاللہ آپ کو میں ملاتا رہوں گا اگر آپ سمجھیں گے اس پروریم میں آنا تو بلکل ضرور تشریف لائیے گا تو آپ اپنا میسیج دے دیں پھر انشاءاللہ پھر ملاقات کریں بہت بہت شریعت باز بھائی آپ نے اس پروریم میں مدعو کیا میرا میسیج جو ہے اس وقت یہی ہے ہماری جو بھائی بین دیکھ رہے ہیں اس پروریم کو کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس کو جو ہے ضائع نہ کریں اس میں جو ہے عبادات کریں دعا کریں اللہ نے یہ مہینہ خصوصاً اسی لئے رکھا ہے کہ روزہ رکھو رات میں تلاوتیں کرو عبادات کرو قیام کرو اور اس کے بعد جو ہے کس کی جھولی خالی آتی ہے وہ تو impossible ہے تو یہ اس مہینے کو ضائع نہ کریں اور پورے جو پوری دنیا ہے اس کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے اس کے لئے بھی سب دعا کریں کہ ہمارے جتنے بھی بھائی بہن مسلمان بھائی بہن دنیا میں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امن امان میں رکھے کسی کو پر کوئی پریشانی نہ آئے بس آپ لوگ بھی ہمیں دعاوں میں یاد دکھئے گا ہم نے جو نیا پروجیکٹ لیا ہے اس میں بھی اس کے لئے بھی دعا کیجئے گا اور اگر کچھ مدد ہو سکے تو وہ بھی کر دیجئے گا بہت بہت شکریہ عباس بھائی بہت بہت شکریہ وقاس بھائی آپ کا آنے کا خواتین و حضرات بس وقت ختم ہو چکا ہے ایک بات کے ساتھ میں ختم کروں گا پرورم جو وقاس صاحب نے کہی اور میں نے وہ لکھ لیں کیونکہ میں کی پوائنٹس لکھ لیتا ہوں بات جو دل کو لگی انہوں نے کہا دوسروں کا خیال رکھنا ہے تو پلیس دوسروں کا خیال رکھئے جو بھی آپ کے گردن ہوا ہیں ان کا خیال رکھئے ان سے جڑے رہیے ان کو سنیے ان کو سنائیے ان کے لئے دعا کیجئے ان سے دعا لیجئے مزید یہی مقصد ہے اسی طرح دنیا سے ہم چلے جائے اس سے کوئی اور اچھی بات نہیں ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے اب تک کے لئے اجازت دیجئے عباس علوی حمد کرو سے اللہ حافظ موسیقی